اسلام علیکم میں ہوں حیدر ازر اور آپ دیکھ رہے ہیں سپورٹس لاؤنج آن جیو سوپر آج کے ہمارے شو میں ہم بات کریں گے پاکستان ورسس ساؤت ایفریکہ کے پہلے ٹیسٹ پر کہ ہمیں ہمارے نزدیک کیا 11 کھیلنی چاہیے اور کس طریقے سے تیاری ہونی چاہیے اس کے علاوہ آج حسن چیمہ آپ کو این ایف ایل پر ایک ایکسکلوسف لیکچر دیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ این ایف ایل ہوتی کیا ہے ان سب باتوں کے ساتھ جو سب سے بڑی چیز ہے جسے میں لک فورڈ کر رہا ہوں وہ ہیں ہمارے آج کے سپیشل گیسٹ جو ہے رومان رئیس خان جنہیں ابھی کل ہی اسلامباد یونائٹڈ نے اناؤنس کیا ہے ایس دیر بولنگ کنسلٹنٹ سو وی آف آلوٹ لائنڈ اپ فور یو پلس آپ کے سوالات بہت زیادہ ہیں جو میں کوشش کروں گا آج ریحان اور حسن دونوں سے پوچھوں کیونکہ زیادہ تر سوالات اسلامباد یونائٹڈ کے ڈرافٹ کو لے کر ہیں میرے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہے ریحان علاق اور حسن چیما اور ہر وی ویری سپیشل گیسٹ جوائننگ اس وائی ویڈیو لنک ہے رومان رئیس خان اسلام علیکم رومان کیا حال آپ کا وعلیکم اسلام حیدر بھائی میں بالکل ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں اور سب کو سلام ریحان بھائی کو بھی اور حسن بھائی کو بھی اچھا میں رومان شروع تو یہ کروں گا کہ جب کوئی سنتا ہے نا بولنگ کنسلٹنٹ لگ گیا تو ویسی عمر میں دس پانرہ سال بڑھ جاتے ہیں تو میں تو ابھی سوچ رہا تھا یار یہ جو ریپلیسمنٹ پلیئرز آئیں گے ان میں رومان رئیس کا نام آئے گا کیونکہ دو تین فرنچائزز ور انٹرسٹڈ ان پیکنگ رومان ایون دورنگ در درافت لیکن اب تو آپ پھر اپنے آپ کو رول آؤٹ کر رہے ہیں فرم ریپلیسمنٹ درافت جی ایدر بھائی بلکل ایسے ہی ہے لیکن میں نے پی ایسل کے درافت سے پہلے ہی مجھے کول بھی آئی تھی ایک دو فرنچائزز سے اور میں نے اس وقت کلیر یہ بات کہہ دی تھی کہ میرا پین نہیں ہے مجھے باڈی میں لیکن جو میرے باڈی کی فٹنس کا لیول ہے جس میں میرا ویٹ میرا بیٹ لیول اور میرا تھوڑا سا کارڈیو وہ بیک ہو آئے بیکوز جو میری انجری ہوئی تھی بیکوز کے ادھران میں کچھ نہیں کر سکرا نہیں کر سکرا تھا اور میں میکسیمم ابھی چار سے پانچ میچ ہی کھیلاؤں تی ٹونٹی کے ریسنٹلی کوئی ٹو ویکس میں میرے درد نہیں ہے لیکن میرا باڈی ویٹ میرا فیٹ لیول اور میرا جو ایک سٹینڈر وال چاہیے فٹنس کا کسی بھی اچھے لیول پر کھیلنے کے لیے میں اس کے لیے پریپیر نہیں تھا جس کی ویسے میں نے اس طفعہ رول آؤٹ کر دیا کہ میں نہیں کھیل سکتا پیسل ٹھیک ہے تو روماں اس وقت ہم آپ کے رول کی بات کرتے ہیں ریحان سے سو ریحان روماں آپ کے ساتھ پیسل ون سے ٹھیک ہے اور بیچ میں ایک دے سیزن بھی ریلیس کر کے پھر فوراں درافت میں اٹھایا بھی سو روماں has been with you آپ کے ویسے کیاپٹن بھی رہ چکے ہیں ایک دو میچے میں کیاپٹنسی بھی کر چکے ہیں تو what was the thinking behind appointing روماں as a bowling consulter I think اس کا بہتر جواب ہے وہ آپ کو ہمارے ہیڈ کوچھ ریحان بو تھا دے سکتے ہیں اور روماں خود دے سکتے ہیں because there was it wasn't like کہ روماں کو ویسے پک کیا ہے there's an entire process behind it a lot of people were interviewed for this and in the end the decision was with the head coach the other thing is it was internally discussed we were all very happy ہم سب بڑے خوش تھے کہ جب finally بو تھا کی طرف سے یہ رکومنڈیشن آئی تو we realized کہ اچھا ٹھیک ہے یہ اس کے پیچے method ہے اور وہ method آپ کو پی ایسل میں نظر آئے گا کہ کیوں یہ ڈیسین لیگی ہے دوسری چیز میں اس میں ایک clarifier کرنا چاہوں گا کہ a lot of people are saying کہ روماں کی وہ خود بھی آپ کو بتائے کہ روماں is not fit right now to play the PSL انہوں نے خود یہ بولا ہے ایک player اگر خود یہ کہہ رہا ہے تو وہ بہت بڑی بات ہے کہ وہ آپ سب کو بتا رہا ہے کہ I'm not ready this year especially جب اس player پہ الزام لگتا ہے کہ صرف پی ایسل کے لئے روماں کی ایک چیز ہے دوسری چیز یہ میں کہنا چاہوں گا کہ روماں long term اسلام آمد انہائیت نے جب PSL کے اندر captaincy کی بات تھی تو روماں initially was the leader of the dressing room ہمیشہ سوچا تھا کہ روماں is one of the leaders of the dressing room اور اس لئے ان کو کپتان بنایا گیا unfortunately ان کو جس طرح injury اس کے بعد جب وہ واپس آئے انجری سے تب بھی روماں himself is the person who said کہ is a selfless human being جو کہ teammates کو لے ساتھ چلتے that's one of the major reasons for this decision اور یہ آپ اس بات سے پتہ چلتے کہ ریحان تھوڑی دیر اور بھی چلتے تو میری آنکھوں میں تو آسو آئے روماں آپ کی محبت میں میری آنکھوں میں آسو آئے تھے اچھا روماں واپس آتے ہم بات کرتے تھوڑا سا اب آپ کے role کو لے کر بات کرتے تو آپ کے لیے ایون دو آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ کا بھی خود کریئر کا بھی پیک ہٹ ہونا ہے آپ کے لیے اس بولٹنٹ اس ایمینٹر تو ینگ بولرز اس گئی ویرے ایمپورٹنٹ اور اسلامباد یونائیٹڈ کے راستر کو دیکھیں تو جو دو نام بہت زیادہ سامنے آتے ہیں اس یو نام موسی خان اور ایک وسین جونیر ہیں تو تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ آپ کا ارادہ ہے کیسے یہ گئی سارے تو اور آکیف بھی باقی سارے تو کافی ایکسپیرینس ہے آپ کا کیا پلان ہے جی ایدر بھائی سب سے پیدا تو میں خود بڑا سرپرائز جب مجھے رول آفر کیا جوان جب میرا انٹری و سینئر پلان سینئر پلان دیتا تو آپ کی پرفورمنس بہتر ہوتی ہے اور پھر آپ بہتر گراؤن پھر پہلا پوائنٹ میں ان سے یہ دستکس کیا تھا اس کے بات بہت اپریشییٹ گیا میرے بات کو کیونکہ آج کل رکیٹ بڑی موڈرن ہو گئی اب یہ ڈنڈے زون دینا بہت امپورٹن ہوتا ہے جو کہ میں سمجھ رہا ہوں بھی آپ کو چیز ہونی چاہیے کہ آپ اپنی بات کہ سکے کسی سے بھی اور دوسری چیز جو آپ نے پوچھی کہ میرے ساتھ جیسے موسی بھی کھلے آکیف بھی کھلے اور آپ محمد حسیم یونیر جیسے یونگ بولر ہے بڑا اور لانگ در بڑا زبر رس تو میں جتنی بھی ٹی ٹی ریزلٹ اچھا آتا ہے سامنے تو ایتنگ دو تین چیز ایپورٹنٹ ہوتی کہ آپ اور آپ کپتان کی جو کمیلکیشن ہوتی ہے اور سب سے زیادہ یہ چیز دیکھے جاتی کہ آپ اپوننٹ کی جو سٹرنٹ اور بیقنیس ہیں جس کے اوپر کوشش کرتے کہ بیقنیس کے اوپر زیادہ مار پڑتی کمپیٹ کر رہا ہوں گا اس لئے میں وہ نہیں کہنے لگا لیکن حسن یہاں پر ایک بات بڑی جو سگنیفکنٹ بات کی ہے وہ ہے کمیونکیشن 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 اس کی اور انہوں نے ایک سوکت جب ٹھیک ہے میں نے تو شروعات کی تھی وہ young inexperienced فاس پوزر کی بات کرنے کی بات جب آپ اسلامباد کی روستر میں دیکھتے ہو کہ اب تو نا سرمی experienced players ہیں بات ایک دوسرے کے ساتھ اتنے سالوں سے کھل رہے ہیں so there is I think one way کسی بھی نئے player کی integration میں help مل سکتی ہے is by having someone like روما ریس around وہ یہی ہو سکتی ہے کہ آپ کو communication confidence اور کرتی ہے ان چیزوں میں جب یوحان بہت یہ ایڈیا لے کھائے تھے because ریحان knows this I don't know obviously public doesn't know this میرے different options because میں اس لحاظ سے تھوڑا conservative ہوں کہ we go with normal balling coach جو کے experience ہے اس طرح گر کے بات once یوحان explained to us کہ یہ ہی دیکھنا چاہ رہا ہوں اس طرح چیزیں دیکھنا چاہ رہا ہوں پلس یوحان نے ہم لوگ کے ساتھ fielding coach پیسل 2 میں رومان اس وقت team کا حصہ تو اس کے ساتھ رہا ہوا ہے اس کی طبیعت کو جانتا تھا میں یہ ہی prefer کروں گا کہ اس کے ساتھ کام کر سکتا ہوں شاید اس لئے بھی چاہتا تھا کہ رومان کو کوئی کوش ملا جو ان سے بھی یانگ ہے بہت ہی بہت اتر اوچھن دیکھنے اس کی ایڈیالوجی دیکھتے ہوں دیکھنے ایک دوار جب اس نے اس پیانی کہ اس کی پھر ایک وہ لوجکلی کلوجین تھا کہ ہاں وہ کیوں چاہتا ہے اور ایک اس کا شرطہ ہے جو ہم سب کا اگرہ سے نبیرس کیا اجھا رومان یہاں پر ہوں کہ آپ سے ایک انترابی کیونکہ آپ بہت زیادہ ابھی بھی کیونکہ آپ کے ساتھ اپنی بھی کیونکہ آپ کو انترابی کریں تو ہر سال ایک ایک ستاکتی ہیں امرجنگ پلیرز کو لے کر اب امرجنگ فاس پولرز کافی ٹیموں نے پک کی ہیں اگر اسلامباد کی پک کو آپ سائٹ پر رکھ کر دیکھیں تو who would be your emerging baller to watch in the last year, personally, I had to ask myself when we were doing balling, how do you do slow run, I mean, this is a big matter, that you want to learn, because if your learning procedure is good, you can adjust the environment very quickly. And as I said, I think that the ballers and management are coming, I think that many players have seen in domestic performance, and as you can see, many teams have picked emerging ballers in PSL. So, I hope that there will be such a baller in front of me, who I, Hassan, Faheem and all of us were represented in Pakistan. No, but Romain, you have to take a name. You have to dodge. You have to dodge. You have to dodge. I was wrong. No. 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 زیادتی ہوگی تو شروعات کرتے ہیں جی سکور کارڈ کے ساتھ کیونکہ جب یہ سیریز سٹارٹ ہوئی اور جب انڈیا فورت اننگز میں تھرٹی سکس اور تھرڈ اننگز میں تھرٹی سکس آل آؤٹ ہو گیا تھا تو اس کے بعد سے جس جس کسن کی سیچویشن جو ہمیں باتیں سننے کو مل رہی تھی اور ہم خود بھی کہہ رہے تھے غلط بات میں کیوں کروں وہ ایسی تھی کہ بھئی اس کے بعد تو انڈیا کا یہاں سے کم بیک کرنا بہت مشکل ہوگا اسپیشٹی کیونکہ ویرات کوھلی بھی ایک فیملی کمیٹمنٹ کی وجہ سے فیملی ریزن کی وجہ سے آسٹریلیا چھوڑ کر آگے تھے لیکن اس کے بعد جس صحیح سے ٹیم انڈیا نے کم بیک کیا اور دو ویدے ون دل آسٹ تیسٹ اے وز فرنومنل بلکہ لازٹ اس کو سکور کارڈ ہم سامنے رکھیں گے اور ہم صرف چلیں گے حسن چیما کے پاس حسن جب وہ آلی ڈیفیت ہوئی تھی 36 all out کیونکہ نمبر is very very significant تو اس کے بعد اسپیشی جب رات کوھلی والی بھی situation ہوئی he went back روحید شرمہ was brought in تو I think fair to say کہ جو overall confidence تھا وہ in the Indian camp was quite low yeah and I don't think روحید شرمہ کے آنے سے تیسٹ پر ایک فرق پڑے گا اسپیشیلی اوٹساید ایسیا but the thing اگر آپ یہ scorecard دیکھیں سیریز دیکھیں گے اور 36 all out بھی تھے اس پر بھی ہارڈ ڈیسنگ دوستوں کے قریب کا target ہی چیز کر رہے تھے the thing جو کہ ڈیفین کرتی ہے انڈیا کو اس پوری سیریز میں اس دیر بولے کیونکہ آسٹریلیا کا بٹا سیمپل سا فارمیلہ ہوتا ہے against oppositions خاص طور پر ہوم پہ کھیرے ہیں پہلا ٹیسٹ وہ گابا میں دیکھتے ہیں اس دباہ الٹا ہو گیا آخری ٹیسٹ تھا ٹیم was used to it تو شاید اس کے لئے گابا کا 30 سال کا ریکارڈ ختم ہو گیا but the thing they always do is کہ وہ پہلے بیٹنگ کریں دوسری بیٹنگ کریں وہ بیٹنگ کریں گے ایک سو بی سو بی سو پچاس اوبر پانچ سو کے قریب کا score لگائیں گے which allows ایک یہ کہ ان کے بولرز کمپلیلی ہر وقت اٹک کر سکتے ہیں اور دوسرا یہ کہ وہ چار مین اٹک جو اس کو ریسٹ مل جاتے ہیں انڈیا نے جو اڈوانٹیج دیا جو پجارا پچھلی بھی 2018 وپس آرارہ سیریزا میں بہت important اس میں بہت انٹہ ہیں کہ پجارا اکسین کی بولرز کو اتنا تھکاتا ہے کہ اس سریز کی انڈ پہ ہم نے دیکھا کہ پیٹ کمینز کیوں کیونکہ وہ ہے ایلین ہے وہ محبت کر رہا تھا اس کے علاوہ باقی تینوں ہیں ان کے بالرز کے بولرز وہ کافی حد تک تھک جوے تھے تو and the reason for that was کہ ایک یہ بیٹنگ اپنی لمبی سے لمبی طر کرتے تھے اور اور مہر امپورٹن ہیں anہوں نے اوسترلیا کو کبھی لمبی انکس نے کیا رہا ہے ایک دفا شاہی دنے تین سو کراس کیا ہے ان فورٹس اور چار سو ایک دفا بھی نہیں کراس کیا تو تاہر دنے اللہ باتسمن بولرز تاہرین ریسٹ اور دوسرا یہ کہ انڈیا نے جو آل آؤٹ کیا ہے بار بار کے تین سو بھی نہیں کرنے دے رہے تھے آپ ان کا بولنگ اٹیک تھے خاص طور پر چوتھے ماز کا بولنگ اٹیک ہے کہ انگلین کر رہی ہے پاکستان سو افریقا اور باکی سب جو ٹیمیں ان کو لیسن لینا چاہیے اس سے کہ آپ کا ایک بولنگ اٹیک ہے جس میں بیفور دس تیرہ ٹیسٹر تیسٹر تیسٹر تھی صرف ایک بنا تھا جس نے پچاس فرسلاس میکچ کھیلے ہوئے تھے واشنگن سندر تو دس بھی نہیں فرسلاس میکچ کھیلا با تھا تو اتنا یانگ اٹیک ایون سراج اور سینی بھی زیادہ تر جو اپنی فرسلاس کھیلے ہو انڈیا اے کے لئے کھیلے اتنے ینگ بولنگ اٹیک کو اتنے اچھے پلانز ہیں انہوں نے بھارت ارون انہوں نے انڈیا کا پلیر میں نے سیری جو تھا بھارت ارون تھا جو ان کا بولنگ کوچ ہے 2014 کے پاس ہے ایک سال چھوڑ کے وہی ان کا بولنگ کوچ رہا ہے اور انڈیا اس گان فرم 6 سال پہلے تک یہ بات ہوتی ہے کہ انڈیا کے پاس کوئی فاسٹ بولنگ اٹیک ہے تو بسکری ان کا جو سیکنڈ ٹیر بولنگ اٹیک ہے اور انہوں نے بولنگ کی بات کی تو سب سٹوریز ان سب پلوٹ بہت فیسنیٹنگ دے سی ہم سب نے وہ ویڈیو سے وائرل دیکھی ہیں جو تم پین اور اشوین والی جو کانورسیشن تھی اشوین himself by the way اس پینل کے بڑے فیوریٹ ہے ہم سارے اشوین کو as a cricket nerd بہت اپریشیائیٹ کرتے ہیں اور انہوں نے بات کی بولنگ کی رہا ہے اور بولنگ میں محمد سراج کی سٹوری بھی ہمارے سامنے بہت زیادہ آئی ایک چیز تو حسن نے جو مینشن کی اور جو انڈیا کے رسورس ہیں اگر آپ یہ سارا انکہ ران دیکھیں انڈیا لوگ کہتے ہیں جی آپ انڈیا جاؤ گے اور انڈیا آپ سمید سپنٹ آپ کو آؤٹ کرتے ہیں ادھر بھی انڈیا کے فاسٹ بولرز have an amazing record in the last 4-5 years وہ نئی بول سے بکٹس لیتے ہیں reverse swing کرتے ہیں ان کے جو بالنگ plans ہیں they are absolutely amazing میں آپ کو فرق بتاتا ہوں اکثر جب ایشین ٹیم جا کر کھیلتی ہے استریلیا میں تو ان کی length کا سب سے رہا مسئلہ ہوتا ہے اور پاکستان کے جتنے great fast ballers they have struggled with length in australia whereas انڈیا آپ ان کے پچھلے جتنے بھی tours استریلیا کے اٹھا کر دیکھ لیں especially جو last 2 tours ہیں اس میں their length of their ballers has been the key to their success انہوں نے زیادہ full pitch کرنے کوشش نہیں کی زیادہ short نہیں good length اور good length بھی وہ جو australia میں سوٹ کرتی ہے short of a good length جو ہے وہ اگر انگلینڈ میں سوٹ کرتی ہے australia میں good length کے اوپر آپ کو same bounce ملے گا اور آپ نے دیکھا کتنے batsmen australia کے bounce پہ آٹ ہوئے ہیں you expect this to happen to asian teams in australia جس طرح smith آٹ ہوا آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ australia کو australia میں جا کے وہ bounce ملے گا uneven bounce بھی تھا pitch کے اندر given that but اس کو exploit کس طرح کرنا ہے کس طرح آپ نے اتنا جب آپ کی پوری سکوارڈ انجیڈ ہے اتنا لمبا آپ کا tour ہے australia کا مسئلہ ہی ہوتا ہے کووڈ نہ بھی ہو تو اتنا لمبا tour ہو جاتا ہے by the time you play the last test most teams are broken by then and australia بہت easily وہ match جی جاتے ہیں india کا despite the injuries despite such a long tour despite getting out for 36 میرا جو favorite چیز اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی package compile کر سکے twitter پہ کافی لوگوں نے شیئر کیا تھا کہ shane won michael won انساب کی جو statement کسی نے یہ نہیں کہ انڈیا will have trouble bouncing میک everyone said this is confirmed 4-0 like there was no other statement personally for me اگر آپ بات کریں تو اس match کے اندر رشب پانت کی innings is very satisfying میبل کی وہی پوچھنے لگا آپ سے رشب پجارا کا حلکا سے ذکر انہیں کیا رشب پانت what a remarkable inning there i think دو چیزیں اس میں انڈیا کی یہ جو ٹیم ہے جس طرح سیریز جیتی i think for world cricket آپ کو دو چیزیں اس میں دیکھنی ہے کہ چھتیشور پجارا اور پانت یہ دونوں کی جگہ ہے ٹیسٹ ٹرکٹ کے اندر types of players اگر پجارا وہ innings نہیں کھیلتا which is nearly facing 200 ball scoring 56 runs تو ballers نے tire out نہ ہوتے chances of defeat انڈیا کے کام نہ ہوتے اور پانت وہ chances نہ لے سکتا جو اس نے لیے اور پانت نے پہلی اپنی 50 ball اس کا strike rate نہیں تھا اس کے بعد کیا پانت کو پچھلے دو سال سے کرتیسزم یہی مل رہا ہے کہ یہ میڈوکیٹ پہ مارتا ہے یہ یہ کرتا ہے اس کی یہ شورٹ نہیں ٹھیک ہے ہی only سکسید پہ پلیس اس ون گیم ہی ڈازن سکسید پہ پلیس پہ کور ڈازن سکسید لیکی ڈازن دونوں کو دیکھ آپ کو بہتر چلتا ہے کہ آپ کو کسی کی ٹیکنیک چینج کروانے سے بہتر یہ ہے as coaches آپ کا کام یہ ہے جس چیز پہ وہ اچھے ہیں ان کو اس پہ بہتر کرو جو ان کی ویکنس ہیں ان کو سکھاؤ کہ کس طرح آپ نے نہیں اس پر آؤٹ ہونا ضروری نہیں آپ شورٹ مارو باقی دنیا ہمیشہ جاتی ہے بڑا کوچ بڑا پلیر رہا رہا بھرہ ریکار دیکھر رہا تھا بھرہ ترون کی دو ٹیسٹ مجھے 110 ڈازن 110 ڈازن فہیم اشرف کی اس سے فہیم اشرف کا we all know کہ اس کا career he hasn't even reached his peak and bharat ورن انڈیا 5 سال رہا رہا اور 110 ڈازن رہا رہا ان کے بیٹنگ کوچ کی بات کریں آپ پیچھلے پورا ٹائم دیکھیں آر شریدھار رہا سنجے bangad ان کے batting کوچ رہی رہی تو یہ جو فرس کلاس کرکٹ یا بھرات ورن کس فرس کلاس میں اتنا نہیں کھیلے لیکن وہ گیم کو سمجھتے ہیں پاکستان کی بھی بات کھلے پچھلے پچھے تیس سال میں کس کے بارے بات ہوتی کہ کوچ تھا تو یہ تھا وہ آپ بات کرتے باب ولمر کی یونس خان کو سنے ہمیشہ باب بلور کی پوزیٹیو بات کی ہوتی باب ولمر کتنی کرکٹ کھلا گا اور اگر باب ولمر بھی پاکستان کا کوچ جو اردو اخبار تھے ان میں ہمیشہ یہی بات ہوتی تھی کہ یہ تو اتنا بڑا پلیئر ہی سال یہ کیا بتائے گا پاکستان میں کافی دنیا میں کرکٹ جو ہے وہ اتنی چینج ہو چکی ہوئی ہے اتنی زیادہ کرکیٹوری تی ٹوینٹی کرکٹ اتنی کھیلی جاتی ہے جو نائنٹی وغیرہ میں کونٹیٹی آف کھرکٹ تھی وہ آپ سے کام تھی تو ایک کمپیر کرنا بلکل ٹھیک دوسری چیز اب آپ ایسے لوگ چاہیے جو پلیئر کو فسیلیٹیٹ کریں نہ کہ ان کو سکھائیں فسیلیٹیٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک پلیئر انٹرنیشنل لیول تک پہنچا ہے تو وہ اچھا کر کے پہنچا ہے اس کو آپ بلکل ایک ڈیفرنٹ پلیئر بنانے کوشش کریں گے اس کی سٹرنگ ختم کریں گے تو وہ نہیں سروائیو کر سکھائیں انہوں نے سمپل سا فورمیلا رکھا آپ نے سکھانا ہے آپ A team میں سکھاتے ان کی A team پیچھتے 10 ساتھ 2 first last matches کے لئے compare مللکہ اسی لئے راہل راویٹ کو بہت credit بھی مل راکھ بھی A team تو اس نے بنائی ہے بھی BCCI کی بھی 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 A team چھوڑے جب پیسہ ہوتا ہے جب آپ ریسورس ہوتے ان کو کس طرح استعمال کرنے میں 2-3 دن پہلے ریسرچ کر رہا تھا اس کے اوپر انڈیا کی 1st last cricket کے اوپر آج سے 12-13 سال پہلے انڈیا میں آپ کو 10 000 روپیز ملتا تھا رنجی ٹروفی کے مائچ یعنی 40 000 مائچ اب آپ بلکی 4 سال پہلے تک اس سے پہلے تو 30 000 ملتا تھا پہ دے اب آپ 1 40 000 ملتا پہ رنجی ٹروفی مائچ جو کہ پاکستان ہی آپ کر لیں 30 سے 30 لاک فی مائچ آپ کے خیال سے اگر یہاں پہ ہر player کو 30 لاک مل رہا ہو کاری ٹروفی کا مائچ پہلے پانچ سال اور اس کے بعد دیکھیں جو کوچنگ ستاف ہوتا تھا پہلے پانچ سال میں ایوی ون فر بگ نیمز ابھی بگ نیمز ہوتے ہیں لیکن جو ان کے ساتھ والا ستاف ہے they are all either very young have recently played cricket اور وہ ان کو ابھی کے جو کرنٹ کرکٹ ہے اس کے بارے میں وہ بتا سکتے ہیں کہ یہ ہو رہا یہ ہو رہا یہ ہو شروع میں پل start بھی تو سارے big names ہو لے آئے تھے کہ اس کا وہ director اس دوڑاتے ہیں پلاس حسن چیما کا نفل سپیشل ابھی تک رہتا ہے سو سٹے ٹون کیپ واشنگ جیو سپر ویل بی رائٹ باک ہم بات کریں گے پاکستان ویسے ساؤت آفریقہ کی ٹیس سیریز کو لے ہمارا جو اگلا شو ہوگا وہ بلکل ٹیس سے ایک دن پہلے ہوگا تو اس میں ہم ذرا پروپر ڈیٹیل بلڈ اپ کر سکیں گے ٹیس میچ کا لیکن آج ہم پوشش کریں گے کہ تھوڑا سا اندازہ لگائیں نمبر کو سامنے رکھ کر کہ what should we expect from this series اب اس میں جب آپ اس طرح بلڈا دیش اور سری لنکان سائد سو ایس نور اگر بارمیتر جو گیج اس تین بی ہم وران سو دائیو نمبر اور حسن چیمار نے ایک پرپیر کیا آپ کی لیے یہ یہ این پرپیر کی ویا کہ نون اسیان تیمز کے خلاف پاکستان تین کی کی پرپرمنس رہی ہے بارمیتر بارمیتر پاکستان جب آپ بات کرتے ہیں ہم پر ایسیان تین بڑے دیس تین بارمیتر پیدا 55 to 75 وی میں تین سیریز جیتے ہیں بات بیان 60 وی تین تین سیریز چار جیتے ہیں چار دراؤ تین ہارے بسکلی 50 50 آپ ریکرد کر سکتے ہیں اور اگلے 20 سال جو ہیں that is what defines پاکستان cricket that is why آپ کتنے former players credit نہیں رہتے ہیں آپ کے جیتے ہیں جاوید میاداد عمران خان اور وسیم اکرم والا جو ایرہ تھا اس میں you were outside of Westerndies you were the best home team in the world وی Westerndies کے لئے آپ ایشن team پھر وانس 96 یور تو اس کے بعد آپ زمباوی سے بھی ہار جاتے ہیں سرلنکا سے دو دفعہ ہار جاتے ہیں اوڈو ایشن ٹیم آسٹریلیا سے ہار پہ آرتے ہیں انگلینڈ سے ہارتے ہیں انڈیا سے ہارتے ہیں نیوزیڈ سے ڈراغ کرتے ہیں اب اس کی کیا وجوہات تھی ملین ریزن خلال تھی انڈر کی جو پولیٹک سی اس کی وجہ سکتی ہے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ 95 96 کوئن سائٹ کوئن سائٹ گئے تو اس سے آپ ریکرد ہو گیا لیکن جو آپ ریکرد تھا آخری 12 13 سال Before جب جو لاہور incident گوا تھا until then وہ ایسا نہیں تھا جو کہ 75 سے 95 تک تھا یا جو آپ کا UAE میں under miss با تھا اب آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ ایک چوتھا نیا era شروع کریں یہ سارے وہ لڑکی ہیں جو پاکستان میں نہیں کھلے لیکن جیسے ہم نے پہلے بچھلے شوہر بات کی کتنی فرس کھلے کھلے کھلنے پاکستان کے ہوم کنڈیشن کو نہیں سمجھ پاؤ گے تو اس سے زیادہ کچھ اور کر سکتے پلاس سارے سکار 20 میں 18 وہ لڑکے ہیں جو کھلے پر فورم کرتے رہے خاص طور پر پیلا ٹیسٹ ہے نیسل سیڈیم اس پہ اگر وہ آپ آرے تو پھر مطلب کہ کیا 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 میں سکیپٹکر طریقے سے سیریز approach کرنے لگا تھا اسے نیتی جیتا ہے ہارے تو that is a bigger failure than جو نیوزیلینڈ میں ہوا یا جو انگلینڈ میں ہوا جیتا ٹھیک ہو گیا میں ہی بات کرنے لگا تھا آپ کافی دوسری ٹیم کے بھی plans کنداز ہو جتا جس ٹھیکٹ پاکستان اس کی یہ بھی وجہ ہے کہ پاکستان میں اتنی دیر سے ٹیس سیریز نہیں ہوئی جتنی ساتھ آفریقہ کی آپ ستیٹمنٹ سنیں گے وہ یہی کہہ رہے کہ یہاں پہ سپنٹ سو کھیلنا بہت مشکل ہوگا یہاں پہ یہ ہوگا it's almost like they think they are playing in UAE پاکستان going to be different Karachi still i'm getting there so basically now national stadium کی خاص بات یہ اور پاکستان کا national stadium record بھی ہے وہ یہ national stadium ہمیشہ سے ایسا stadium رہا ہے جہاں پہ squares آپ کے اتنی زیادہ ہیں کہ آپ اپنی مرزی سے pitch بنا سکتے ہیں test match کے لیے جو کہ جس کی ویسے ابھی جو پاکستان cup ہو رہا ہے وہ بھی وہ نہیں ہو رہا یہ time مل ہے پیش 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 اسی مجھے کا مجھے پاکستان اسی میں ایک بائی رہا ساتھ کے پاکستان کے لئے کیا رہا ہے یہاں ہوتا ہے کہ یہ ایتنے عرصے سے آپ کے ہامکنٹوں پر کسی بڑی ٹیم کے خلاف اس طرح مجھے مجھے لیکن اگر اگر ایساں ہے کہ اگر ہار گئے مجھے تو نیزلینڈ میں تو آپ یقین مانیں نیزلینڈ میں مائچز ہارنے سے آپ کو اتنا دپریشن ہی ہونا چاہیوں کہ وہ ہر اویشن ٹیم کے ساتھ یہی کرتے ہیں انڈیا ہو چاہیے مرضی ہو ایٹھ ہوم جب آپ انسکے میں کھیل رہے ہو جب آپ کے پاس پچھ پرپیر کرنے کا اچھا چانس ہے اور جب آپ ایسی ساؤت آفرکا ٹیم سے کھیل رہے ہو وہ آلیڈی آن اپلین تو اسٹریلیا بکوز وہ اپنی ٹیم بھی پوری نہیں لے کر آرہے بکوز they are planning for the next series تو آپ کو جیتنا چلیے ٹھیک ہو گیا اور یہاں پر اب کچھ rumors کی بات کرتے ہیں تو rumor hasan just quickly rumors and then we'll come to your favorite topic of the NFL لیکن ایک جو بہت significant rumor آنا شروع ہو گیا ہوئی آنا شروع ہو گیا کہ ازرالی might be opening تو اب آپ امران بات کو بھی ساتھ اپنی لے کر گئے تھے عبداللہ شفیق بھی آپ کے ساتھ طور پہ گئے ہوئے تھے آزرالی especially آپ اگر پچھلا last test دیکھیں تو آپ کو کافی حد تک ایک you know number 3 پر ایک ملی تھی ایک solid figure ملا تھا اگر اب آپ نے کسی young player کو chance دینا ہے تو won't it make more sense کی چلو ٹھیک ہے اب مجھ سے کہو کہ ٹھیک ہے اپنی natural position پہ تم اوپر کھیلو فکر نہ کرو پیچھے آزرالی and co are there to handle these not really کیونکہ جتنا امران بات نے last year trophy میں پروف کیا اتنا ہی آغا نے دو سالوں میں پروف کیا ہے اتنا ہی saw shakir نے چار سال میں پروف کیا ہے اتنا ہی مدلگ کے آپ کے جو middle order کے بچے آئے ہیں اس وقت یہ squad کا حصہ ہیں وہ بھی سارے اتنے proven players ہیں domestic میں perform کر کے آ رہے ہیں تو i think it depend کرے گا میں یہ سوچا ہوں تھا کہ شاید اگر امران بات اوپن کرتا ہے تو پھر basically آپ کے دو سلوٹ ہیں کہ یاسر کے ساتھ دوسرا spinner کون ہوگا اور نمبر چھے ساتھ پہ آپ all rounder کے ساتھ جاؤ گے کہ ایک ساتھویں batsman کے ساتھ جاؤ گے یہ باقی تو آپ کی پیٹی مچ ٹیم اپنے آپ کو select کرتی ہے اب اگر ازھر اوپر جائے گا تو پھر that allows you کہ آپ سعود اور آغا دونوں کا شاید کھلا سکیں جو کہ which is the sort of team that i would probably go with i think آغا also because he bowls آغا bowls all spin کیونکہ برنا میں یہ سوچا تھا کہ question would have been between numan اور sajid میں سے آپ کس کو یاسر کے ساتھ بیٹھ اگر آغا سلمان آتے ہیں تو پھر most probably numan place ہاں پھر numan place مجھے دونوں سائٹوں میں کوئی concern نہیں ہے numan نے پیسے دو سالوں میں 120 سے سائدھ وکٹر لیا ہے sajid اس سال I think 66-67 اس کے ٹروفی میں آؤٹ تھے highest wicket taker تھے تو it's not like جو بھی کھیلا وہ perform کر کے آکے اور انہی پچوں پر اس سال تو خاص طور پر میں دیکھے دونوں میں دیکھے اور ان کے آؤٹ سارے کراچی میں ہی تے تو ناسو سٹیڈیم میں ہی ان کی performant this is by far the most optimistic version of hassan chima i've ever seen میں کہا میں دعان ہو رہا ہوں بتا نہیں ہم نے break لیں سادانکار انت داد کر ہم نے break لیں گے لیکن ایک چیز cover کرنا میں یہاں پہ چاہوں گا and that is recently ایک بہت بڑی خبر کی and we didn't cover that وہ I think it was unfair کیونکہ it is a significant human achievement اور وہ یہ ہے کہ for the first time ever صحیح پیک ونٹر میں K2 سمیٹ ہوئی ہے by some mountaineers اور اس پہ میں ضرور بات اس نے کرنا چاہوں گا کیونکہ the gentleman who has done it is a Nepalese اور وہ Red Bull athlete بھی ہے تو میں اس پہ ضرور ایک brief discussion کرنا چاہوں گا کہ because this is a remarkable feat nirmal purja نے conquer کی ہے K2 اور وہ انہوں نے conquer کی at the height of winter جو پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی ان کے ساتھ ایک دو mountaineers اور بھی تھے لیکن جو یہ ایک جرنی ہے یہ ایک سگنیفیکنٹ human achievement ہے nirmal is of course a Red Bull athlete as well اور ہم کوشش کریں گے کہ آنے والے دنوں میں ان سے ایک خصوصی انٹرویو لے کر آپ کے ساتھ وہ ضرور شیئر کریں because this goes to show you again میں تو ہمیشہ am in awe of people who conquer K2 and who conquer mount everest لیکن winter کی peak K2 from what I have heard کیونکہ میں تو کبھی میں تو شملا پہاڑی سے اوپر نہیں گیا اگر آپ اس پر آپ expect کرنا ہمارا analysis تو آپ کوئی کہنے لگا تھا کہ ہر چیز کھا نہیں ہے اس میں can't contribute but میرے نزیق you know it always amazes me the strength of the human will یا مطلب میرے ہوگی یار ہمیں کیا بتا نہیں لیکن آنے والے دنوں میں ہم کوشش کریں کہ nirmal purja کا proper detail interview بھی آپ کے ساتھ ساتھ کریں وقت اور ہے break کے بعد آپ وقت ٹویٹس سوالات ہوں گے and we'll also try کہ حسن چیما کو دو منٹ دے دیں گ nfl پر بات کر لیں we'll be right back keep watching geosuper بھڑی کوشش کی کسی طریقے سے nfl کی بات لیکن ٹائم ابھی بھی نکلا nfl کے جی conference finals کھیلے جائیں گے اس weekend پر اس کے بعد جو دو winners ہوں گے they will play the super bowl next week in two weeks from now اور اس وقت جو صورتحال ہے nfl میں پتا چلوں کہ afc final conference جو ہے اس کا final کھیلا جائے گا buffalo bills versus kansas city cheebs کے درمیان جب دوسرا final کھیلا جائے گ green bay packers versus tampa bay bokeness کے درمیان میں جب amerika میں پڑھ رہا تھا جی تو اس وقت آپ کا standard یہ ہی بات ہوتی ہوتی تھی اور philadelphia eagles was the team that we were supposed to back تو this is mine from my knowledge it's now your turn so basically i decided just nba ki before the conference finals i would give a short summary to them basically if you follow on rato ko ja to us kere a moka so i'll just give a summary and basically from a pakistan sporting perspective آپ اس سے کیا سیکھ سیکھ ستے یا کیا دیکھ ستے starting off with the buffalo bills bills interesting from our occupation employment کے حساب سے بڑھا important bills 2000 سے لے 2016 تک play-offs میں پہنچے تھے nfl league جس میں 22 میں 12 team یں play-offs میں more than one third play-offs and 17 سال پہنچے تو جو پاکستان کی white ball cricket میں حلط رئیے پچھلے 15 سال اس طرح کا حساب تھوں گے دین نگ نہیں میجر چینجز وہ کوچ لے کے آئے جس کو کوچ کرنے کے کوچ کو لے کیا اور اس نے کیا کیا جو ڈون کا کورٹر پیک تھا top 10 میں نے اس کو پک کیا 2 وہ سال تک یہی بات ہوتی ہے کہ یہ فارا گیا کہ ابھی سے چھ مہینے پہلے آپ بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ہاں بیلز شاید این افل کے چیلنج کر پائیں لیکن وہ جو ہے اگر ہارے تو اس وقت کیونکہ جوش آلنگ کا اتنا لیول نہیں ہے اب بات ہوتی ہے کہ اس بندے کو دیویلپ کیا کہ جو دنیا کہہ رہی ہے وہ بھاڑ میں گیا ہم صرف اس پر فوکس کریں کہ ہم نے بندہ ڈیویلپ کرنے اور اس وجہ سے اب وہ اس پوائنٹ پر پہنچ گئے ہیں جو ہے کہ ہر سپورٹ میں آپ کو اگر لیسن لینا تو اگر لینا تو اس طرح کر کے بھی آپ تیم کو بیلد کر سکتے ہو اگر ہم سے کاری سیتی نیسے کیوں کوی سیتی ہے ان کے باس انڈی ریڈ ہے سال پہلے تک وہ ای نفل کا بیلسا تھا، ایک ای 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 سپر بول جیت گیا ریحان کو بڑا پسند ہے جو نفل کے لئے نکنمیں ہوتے ہیں تو they have a wide receiver جس کا actual twitter handle is the cheetah because he is the fastest player in the NFL and ان کا جب best defensive player ہے اس کا نکنم ہنی بیجر ہے which I think you can do that as well but the reason for this is کہ Kansas City Chiefs 50 سال تکوئی تائلت نہیں جیتے تھے اب they are the dominant team they are وہ جب جب پیٹریٹس کے بات کرے تھے they are the parts of this era کیونکہ ان کے پاس ہے Patrick Mahomes Patrick Mahomes is basically he is the best player in the NFL the highest earning player in the world اس نے ابھی سامر میں سائن کے کانٹریکٹ پانچسو ملین ڈالر کا over 10 years آدھا بلین ڈالر کو دے گے کانسا سیڈی چیز over the next 10 years řڑونٹید is 477 ڈالرgan نیفل دیکھنی ہے تو یو سٹارٹ آف وید پیٹرک مہومز اور بس جمپ آنڈ بیگن کیونکہ اگلے دس سال تک جس طرح وہ نیفل ڈومنیٹ کرے گا کوئی نہیں کرے گا ٹھیک ہے پھر آپ آجو نیفل چیمپنشپ پہ تو بیسکلی جو بیلز اور چیفز یونگ ٹیمز ہیں دوسری طرف پیکرز آران روجرز جو کہ سینتیس سال کے اور بکنیرز آران بریڈی جو تینتاریس سال کے اور بیسکلی جو بریڈی جو جانا جاتے ہیں آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر انہوں نے مہومز کو اتنا سگنیفکٹ فیر بنا دیا ہے تو میں کمپیرزن کے طور پر بریڈی کو آپ بنا دے رہی کی پونٹنگ بنا دیں پھر بریڈی نہیں not even that he's considered the greatest quarter back of all time برادمن بلوکہ اس کا لے والے اور وہ بیسکلی ابھی بھی لگا ہے کیونکہ وہ پاگل ہے اب ریٹائرمنٹ کا ٹائم آ گیا بس کر دے بات لائک وہ پھر بھی لگا ہے باکسر بیسکلی تو سورٹ اف ٹیم جو کہ سی ایس کے جس طرح نہیں کھیلتے کہ سارے دو دار چودہ پندرہ کی بیس ٹیم اٹھالو کیونکہ اب وہ سارے ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں تو سالری کیاپ میں بھی آ جائیں گے تو گرونک ہو گیا انٹونیو براون ہو گیا ان سب کے ساتھ تو ایک طرف آپ کے سارے وہ جو ایکسپیرینس اور کہ جی ایکسپیرینس کا کوئی نیمل بدل نہیں وہ والا کونسپ ہے اور دوسری طرف کے انڈر دی ایج آف ٹوئی سیون اگر انڈر دی جب ٹوئی بھلکے اگر کوئی نیفل کا فیوچر ہے تو دار چندہ اے اے ایف چیم پنچھے گے ٹھیک ہے جی یہ تھا حسن چیما کا آپ کو ایک بریف لوڈاؤن on the nfl جو بھی چیمپنشپ ہوں گے یہ میں صرف اتنی بات کہوں گا کہ میں نے nfl دیکھنی شروع کی کیونکہ اس سے زیادہ tactical game شاید ہی آپ کو ملے کیونکہ جتنی ڈیٹیل میں یہاں پہ strategies ہوتے ہیں for every single yard that is it becomes a really really fascinating battle اب چلتے ہیں جی آپ کے tweets کی طرف مہم پہ چاہے time کم ہے لیکن we'll still take a couple of tweets زیادہ تر tweets ہم اسلامباز united one word answer one word answer آپ نہیں کریں گے کیونکہ اسلامباز united سے related ہے زیادہ آپ کے پھر no comment ہی آئیں گے ہاں جی two word answer two word answer ہوں گے پہلا سوال نوید ندیم کا اسلامباد united نے لیوز گریگری کو کیوں پک کیا what was their data analysis behind this pick i think گریگری کا بڑا simple ہے کہ اگر آپ اس کی performance دیکھیں at number 6, number 7 جس طرح وہ کھیلتا ہے perfect ہم category کے بارے میں وڑی نہیں کرتے ہیں ہم یہ وڑی کرتے ہیں کہ ہماری team کو کیا need ہے جو need آپ کو جہاں مل رہی ہے آپ کو وہاں پہ لینا چاہیے ہو سکتا ہے جو player آپ کی نظر میں diamond ہے وہ ہمیں silver میں مل جائے so you have to identify what your team needs especially keeping in mind کہ ان لوگوں کو ایک ویسے بھی obsession ہے سارے جہاں کے all-rounders اٹھانے کی تو گریگری انہیں hitting بھی دیتا ہے balling بھی دیتا ہے گیارہ کی ٹیم میں آپ کی بارہ all-rounders نہیں تو دیکھیں میں آپ کو بالکل نہیں آپ کی obsession کے بارے میں کہہ رہا ہم بھی تین likes پینے لے کر جا رہے ہیں وہ تو پھر کیا دیتا ہے ایک آدھا baller کھلا میں بولتا ہوں سارے آجر جیہاں جی next question if you can just have that on the screen اسلامباد united نے chris jordan کو پک کیا draft میں chris jordan fully available نہیں ہے کیا کسی player کو replacement کے طور پر اٹھائیں گے اور کیا strategy تھی behind choosing chris jordan دیکھیں limited availability ہم سب کو پتا ہوتی ہے and we take a gamble as far as the availabilities are concerned کیونکہ اگر وہ player unavailable بھی ہو تو ہمارے پاس ایک opportunity ہوتی ہے to have that player on the roster for future years اور ساتھ میں ہمیں یہ بھی opportunity مل جاتی ہے کہ ہم ابھی بھی ایک دفعہ proper سوچ assessment کے بعد کہ ہماری ٹیم کہاں lag کر رہی ہے ہم پھر replacement player اٹھائیں so اس میں صرف ان کی نہیں ہے this is pretty much the general approach مطلب آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ there was a franchise جنہوں نے کچھ سال پہلے Evan Lewis کو pick کیا تھا knowing کہ وہ دو سال unavailable ہے لیکن انہوں نے اس نے اٹھایا تھا کیونکہ ایک تو right to have him on the roster اور دوسرا پھر آپ فلیکسیبیلٹی مل جاتی ہے کہ اس category میں آپ کے پھر 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 مل جاتی ہے even VV's retained Andre Russell اس کا پھر بھی ہوا تھا سال کا کچھ players ہوتے ہیں Jordan کے case میں we obviously know کہ وہ England-India series آریا ہے he's probably be unavailable for most of the if not all of the tournament لیکن Jordan کا یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس again وہی Hasan Ali کو جس طرح آپ نے first pick میں کیا کہ اگر آپ کے پاس ایک بندہ مل رہا ہے جو اس سال کے لیے آپ کا ایک stable baller ہو سکتا ہے تو why not pick him why not pick him میں ایک last question لے رہے ہیں جی پھر wind-up کریں گے show کو so last question جی should Imran Bart open the innings alongside Abid Ali اس پہ ہم نے conversation کر لی بھی ہے لیکن just one word answer i think that's fine کہ اگر امران بات ساوچھاکیل جن میں سے ایک یا دو جو بھی کھیلتے ہیں they've all earned their chance you need to pick up 20 wickets آپ نے batting order کے بارے میں وری کام کریں پاکستان کی major problem پچھلے جتنے بھی test matches میں رہی ہیں 20 wickets نہیں لے سکے 20 wickets نہیں لے سکے اور اس پر آگے detail analysis کریں گے ہمارے اپنے اگلے show پہ جو بالکل ایک رات پہلے ہوگا before the first test یہ تھا جی ہمارا show آپ کو کیسا لگا اپنا feedback ہمیں ضرور دیجئے گا رہان الحق حسن چیمہ thank you so much for your time اگلی دفعہ تک کیلئے حیدر عزر کو اجازت دے خدا حافظ موسیقی